اگر کسی کے آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے اور وہ دوائی ڈالتا ہے یا وہ سرما لگا لیتا تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں روزہ بالکل اس کا ٹھیک تھاک ہے کانوں میں بھی دوائی آپ کو ڈالنی پڑے تو آپ ڈالیں اس میں بھی کوئی روزے کو نقصان نہیں پہنچتا کان نے دوائی ڈالنے سے بھی کوئی نہیں کھانا پینا جس کو کہتے ہیں اور عورت کے ساتھ جو اس دوائی چالک ہے یہ روزہ توڑنے والی بات ہے باقی خیاری خیار ہے گرد و گبار چلا گیا مکھی اندر چلی گی خود بخود اسی طرح کوئی اور چیز نکلی گئی تو یہ چیزیں روزے کو برباد نہیں کرتی روزہ درست رہتا خوشبو بہت بہتر سنگی روزے کی عرض میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھی سرچی خوشبو استعمال کرے یہ گندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کا دین صاحب سسرا ہے خود اللہ جمیل ہے وہ یہی پسند کرتا کہ اس کے بندے بھی ساتھ اس نے رہن تو روزہ کے بارے میں ضروری مسائل جو میرے ذہن میں تھے وہ میں نے آپ کی خدمی عرض کر دیئے کچھ باتیں اور ہیں آپ کے ذہن میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں روک کرنا مجھ سے کچھ باتیں اور بینجن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کے برے میں بھی میری بہنیں یا بائی پریشان ہوتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو باورتی وغیرہ وہ کھانے تیار کرتے ہیں ان کو بھی ذہکہ چکھنے کے لیے کہ نمک میں کیسا ہے یا گھر میں میری بہنیں کھانا تیار کرتے ہیں تو کھانے کو اور اس شوربے کو چکھ لینا اس کا کوئی حرج نہیں وہ چکھیں اور تھوک لیں کوئی بات نہیں بعد میں مزہ رہ بھی جائے گا تھوڑا بہت نمکین موں میں تو کوئی نہیں روزے کا نقصان ہوتا اور اسی طرح بچے کو اگر کھانا آپ کھلانا چاہتی ہیں وہ زیادہ روٹی سخت نہیں حضم کر سکتا تو موں سے ذرا اس کو باریک کر کے چبات واقع مزہ سے با کر بھی اگر اس کے موں میں آپ ڈالیں اور کھلائیں تو کچھ نہیں اندر آپ کے نہیں کوئی جانا چاہیے اور اگر بغیر آپ کے اختیار کی آپ نہیں چاہتی سیم مگر چلا گیا میں حضور کر رہا ہوں پانی جو ہے نا ادھر کی اندر چلا گیا تھوڑا بہت یہ بھی معاف ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں نہیں پکڑتا جان بوجھ کر جو ہم کریں گے اس پر پکڑا جائے گا موسیقی موسیقی